اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور نوول کو انجوائی کر رہے ہوں گے نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتے رہے ہیے چلتے ہیں اپنے نوول کی طرف پھر بھی گو نکاح کے بعد ہانیا کمرے میں واپس آئی تو وہاں مانیا کو نہ پا کر مسکرا دی یعنی لے اڑا مسٹر اماد پیری معصوم بہن کو ایک میرے ہی بورنگ ہزبنڈ ہے میرے جیجو سے ٹریننگ لے ذرا ہانی اپنی جولیری تارتے ہوئے بڑھ بڑھا رہی تھی وجدان نے وانیا کے واپس آنے پر زریش اور اسے سب سرسچ بتا دیا تھا اور اب سن کر اسے اماد وانیا کے لیے پیسٹ آپشن لگا تھا اتنے گلے ہیں مجھ سے بھائی آپ نے سامنے بتا دیتی بیگم صاحبہ پیچھے کیوں شکوے کر رہی ہیں وانچ کی آواز پر ہانیا مڑی اور مو بنا کر اسے دیکھا اب آپ میرے روم میں کیوں آئے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے کیوں آیا ہوں انسے مسکرا دھوے قریب آ کر اس کی کمر کے گرد ہاتھ لپیٹ کر کہا صاف ظاہر ہے چھچورا پن کرنے پولیس والوں کو اور آتا ہی کیا ہے لیکن بچ کر رہے ہونے والی کیپٹن ہانیا وجدان خان سے ہانیا نے اس کے ہاتھ پر اپنی کمر سے ہٹاتے ہوئے کہا لیکن اگلے ہی لمحے سانس اس کے گردن میں ہی ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ہونٹوں کے قریب کر گیا ہانیا کا سانس اس کے سینے میں ہی اٹکا تھا اب تو یہ غلطی کر لی ہے میسیس آئندہ مت کرنا اب تم ہانیا انس راج پوتھ ہو اب تم ساتھ کیپٹن لگواتی ہو یا میجر یہ تم پر ہے انس نے شرارت سے کہتے ہوئے اس کی ناک سے اپنا ناک رگڑ کر کہا انس ہانیا جو اس کے قربر پر گھبرائی تھی آنکھیں مون کر بولی تو انس کی نظر بے ساختہ ان ہونٹوں پر پڑی جانتا ہوں تو میں خود مختار لڑکی ہو میری پتاخا گھڑی جو اپنی من مرضی پر چلتی ہے لیکن میرے معاملے میں صرف میری ہی مرضی چلے گی ہمیشہ یاد رکھنا پھر چاہے تم مجھے چھچورا سمجھو یا پھر مجھے کوئی فرق نہیں بڑھتا انس کی بات پر ہانیا نے گھبرا کر اپنی آنکھیں مون دی انس ہانیا نے کچھ کہنا چاہا لیکن انس اس کے الفاظ اپنے ہونٹوں سے چن چکا تھا انس کے لمس میں بہت شدہ تھی جیسے کہ ہانیا کو خود میں بسانا چاہ رہا ہو ہانیا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنا چاہا تو انس کا عمل اس کی مزہمت پر شدت اختیار کر گیا ہیرو بس ہانیا نے اسے خود سے دور کرتے ہوئے پھول اس ہانس کے ساتھ کہا تو انس کہکہ لگا کر ہز دیا اور اسے ساتھ لگا کر اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھے تم نہیں جانتی کہ تمہیں پانے کا احساس کتنا حسین ہے ہانیا یہ پانچ سال پانچ سال ہر پل میں نے تمہیں یاد کر کے گزارا ہے اسی لئے مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے تب ہانیا نے امو بنا کر کہا تو انس اس کا معصوم چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اپنے قریب کیا بہت چھوڑی تھی تب تم جان تمہارے بابا سے پات بھی کرتا نا تو سیدھا گولی مار دیتے انس نے اس انداز سے کہا کہ ہانیا ہنسے بغیر نہ رہ سکی چلے کیا یاد کریں گے ماف کیا لیکن اب کبھی اگر چھوڑ کر جانے کا سوچا نا تو سیدھا گولی مار دوں گی ہانیا کی دھمکی پر انس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں پھر اس نے مسکر آ کر پھر سے اپنے ہونٹ ہانیا کے ہونٹوں پر رکھے اس کی نوبت نہیں آئے گی ہانیا چونکہ اب تمہاری جدائی کو میری موت ہوگی اور مجھے جینا ہے اپنی پٹاخہ گڑی کے ساتھ انس نے اس کی ناک تباہ کر کہا تو ہانیا مسکر آ کر اسے سینے سے لگ گئی میرا گفت کہاں ہے ہانیا نے اس کی کمیز کے بٹن سے کھیلتے ہوئے پوچھا لیکن انس کی خاموشی پر اسے بری طرح گھوڑنے لگی جوس گفت لائے ہیں نا میرا انس نے ہچکچا کر اپنا سر کھو جایا تو ہانیا دانت پسکری سے دھکا دیتے ہوئے اپنے کمرے سے نکالنے لگی ارے اگلی بار گفت لے کر آنا فرنا نہ آنا بڑے ہی کوئی بیشارم آدمی ہے گفت بھی نہیں دی اور فری میں ہانیا جو بولتی چاہی تھی جب اپنی بات کا دازہ ہوا تو دانتوں تلے زبان دبا گئی فری میں کیا کیا میں نے انس نے دروازے پر ہاتھ رکھتے شہرات سے پوچھا تو ہانیا کا چہرہ کھلال ہو گیا چھچورہ پن اتنا کہہ کر اس نے انس کے موں میں اور ہی دروازہ بند کر دیا دروازے کے ساتھ لگ کر شرماتے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا بس ایک ہفتہ رہ گیا ہیرو کی جان پھر تمہاری ساری بہادری نہ نکال دینا تو نام بدل دینا میرا دروازے کے پیچھے سے انس کی بات پر ہانیا مسکرا دی ٹھیک ہے چھچورہ نام رکھوانے کے لئے تیار رہیے گا ہانیا کون سا اس سے کم تھی مقابلہ مقابلہ اور لیلہ انس کے گناتے ہوئے وہاں سے چلا گیا جبکہ ہانیا بہت دیر تک اس دروازے کے پاس کرشیرم آتے ہوئے اس کے بارے میں سوچتی رہی اتنے دن اسے سکندر کو ڈھونے کی ہر ممکن کوشش کرنے کے بعد بھی ارفان کونہ کامی کا سامنا ہوا تھا اور یہ بات اسے بہت زیادہ بھی چین کر رہی تھی اسے کسی بھی حال میں سکندر کو ڈھوننا تھا اسی لئے اس نے ایک ہیکر کو سکندر کا پتہ ڈھوننے کو کہا تھا دو مرتبہ سکندر نے ٹی وی کا سسٹم ہیک کر چکا تھا اور ضرور اس نے کوئی ایسی خلطی کی ہوگی جس سے وہ پکڑا جائے کچھ پتہ چلا ارفان نے آج اس کے پاس آ کر بہت زیادہ امید سے پوچھا کچھ زیادہ تو نہیں لیکن اس جگہ کا پتہ معلوم ہو چکا ہے جہاں سے وہ سسٹم ہیک کیا گیا ہے واہ فوراں بتاؤ اس آدمی کے پتہ بتانے پر ارفان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئے کیونکہ وہ پتہ خادم کے گھر کا تھا کون تحس ہے اس گھر میں جو سکندر ہو سکتا تھا میراج میراجی تو ہے نا سکندر میں جانتا ہوں کہ تو ہی ہے ارفان غصے سے چلایا اور چیزوں کو تحسنیس کرنے لگا جس جس کو وہ معصوم سمجھتا رہا تھا وہ ان کے درمیان رہ کر انہی کی جڑے کاٹ رہا تھا ایک خیال کے تحت اس سمسلہ موبائل نکالا اپنے خاص آدمی کو فون کیا جی باس اس کا آدمی فون اٹھاتے ہی بولا کل ایمان اور اس میراج کو ہمارے گناہ میں لے آؤ دیکھنا چاہوں گا میں کہ کیا میراج اتنا ہی شریفیہ جتنا بنتا ہے اوکے باس اپنے آج کی بات پر ارفان نے فون بند کیا اور کمرے سے باہر نکلایا سکندر کا خوفہ بھی سر چڑھ کر بول رہا تھا اب پتہ لگ جائے گا میراج کہ تم کتنے پانی میں ہو افون نے خباست سے کہتے ہوئے اپنے ہاتھ کا مقابلہ آ کر دیوار میں مرا اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ میراج کا سچ سامنے رہا کر رہے گا کیونکہ آج بھی سے یہی لگتا تھا کہ سکندر کوئی اور نہیں میراج ہی ہے اماد نے مسکراتے ہوئے اپنی جان کو دیکھ رہا تھا جو سردی کی شدت سے بچتی اس کی پناہوں میں چھپی ہوئی تھی صرف اس کا معصوم سا چہرہ ہی کمبل سے باہر تھا جسے اماد محبت کے ساتھ دیکھ رہا تھا ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اماد نے اسے اپنے جنون سے ازادی دے کر سونے کی جازت دی تھی نین میں وانیہ سے پس اس کرتے مسکرائی شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی نہیں کرے نا اماد اس نے نین میں کہا اور شرم سے چہرہ گلال ہو گیا اماد سمجھ گیا کہ وہ اس کے خوابوں میں بھی اپنی افغان جلیبی کی جان کا وابال بنا ہوا ہے اپنی جان پر ٹوٹ کر اسے پیار آنے لگا اور اس نے جھک کر وانیہ کے گال پر اپنے دانت کار دیئے گندہ بچہ صبح صبح بہکا رہی ہو ایک شریف انسان کو اماد نے اس کی آنکھوں پر پوک مار کر کہا لیکن وانیہ بی بی گہری نینز میں سوئی ہوئی تھی اس کی نین پر بے خود ہوتا اماد جھکا اور نازکلا بھی ہونٹو پر اپنے دانت کار دیئے وانیہ اس کی ان وحشتوں والی حرکت پر گھبرا کر اٹھی اور اسے دور کرنے لگی لیکن اماد اس کے ہاتھ اپنے گرفت میں لے کر بے بس کر چکا تھا اماد پلیس نہیں وانیہ نے گھبرا کر کہا تو اماد نے اس کے گردن سے اپنا چہرہ نکال کر اسے دیکھا میرا کوئی قصود نہیں جان بھلا سوتے ہوئے کوئی اتنا پیارہ دیکھتا ہے اب بھک تو اتنا کہہ کر اماد اس کے وجود پر موجود اپنی شرٹ کندے سے سرکا گیا اور وانیہ یہ سوچ رہی تھی کہ کیا سونا بھی اب اس کا قصور تھا اماد میں رونے لگوں گی ابھی تو سوئی تھی میں وانیہ کی بات پر اماد نظری اٹھا کر اسے دیکھتا تو وہ سچ میں رونے والی ہوئی تھی ٹھیک ہے رو لینا لیکن بعد میں ابھی بس چک جو رات بھر ہوا وہ پھر سے ہونے دو وانیہ کی حرم زحمت وہ اپنی منوانیوں سے ختم کر چکا تھا اتنا تو رات بھر میں وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کا شکر اور اس کے لئے بہت جنونی ہے اس معاملے میں وہ اپنی مرضی ہی چلائے گا لیکن اب کیا ہو سکتا تھا وہ وانیہ کا تھا اور وانیہ اس کی اب وانیہ کی کو اس کی محبت کا ہر حال میں برداشت کرنا تھا جنت کل تمہاری کزن کا نکاح تھا کیسا رہا جنت جو اپنی کلاس فیلوس کے ساتھ فری پیڈیڈ میں گرانڈ میں بیٹھی تھی سام سے سوال پر شرما دی بہت اچھا ارے تم کیوں شرما رہی ہو اتنا ایک دوست کی بات پر جنت کا چہرہ بزید گلال ہو گیا رات نکاح کے بعد سالاری سے اپنے ساتھ آئس کریم کھلانے کے لئے لے کر گیا تھا سالار آئس کریم پالر خالی کیوں ہیں جنت کے معصومیوں سے پوچھنے پر سالار مسکرا دیا کیونکہ یہاں سالار ملک کی ملکیت نے آنا تھا جوان اور اس کو کوئی دیکھے یہ مجھے کفارہ نہیں اس لئے پورا پالر میں نے دو گھنٹوں کے لئے بک کر لیا ہے اس مہارت پر جنت کا محیرت سے کھل گیا چلو یہ چھوڑو یہ بتاؤ کونسی آئس کریم کھاؤگی جنت نے فوراں مینیو دیکھتے ہوئے سٹرابری فلیور مگوائے اور سالار کو صرف اس کی آئس کریم کا آرڈر دیتے دیکھ کر حیران ہوئی آپ نے نہیں کھانی کیا آئس کریم سالار نے انکار میں سر ہلایا مجھے وہ سٹرابری فلیور فری میں مل جائے گا بھی سمجھیں اچانک سے سالار اس کے قریب ہوئے تھے جنت فوراں گھبرائی تو پس آئس کریم کھاؤ میری جان میرا میٹھا میرے پاس ہر وقت ہوتا ہے سالار نے اس کے ہونٹوں کو سہلا کر کہا تو جنت شرما کر اپنا چہرہ جھکا گئی تب ہی بیٹر آئس کریم کی لے کر آیا اور جنت خاموشی سا آئس کریم کھانے لگی لیکن سالار کی نظر سے بری طرح کنفیوز کر رہی تھی پلیس گھوڑے مت یہ لیں آپ بھی کھائیں آئس کریم جنت نے آئس کریم کا بول اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا جسے سالار نے ہاتھ میں پکڑا اور اٹھ کر جنت کے پاس آئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھڑا کیا ایسے میٹھی نہیں لگے گی جان تمہیں میٹھا کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ جنت اس کی پاس سمجھتے سالار اپنی انگلی آئس کریم میں ڈپ کر کے اس کے ہونٹوں پر لگا چکا تھا سالار جنت نے کھبرا کر اسے پکڑا کیا کہ اب سالار اس کے ہونٹوں پر جھکا اس آئس کریم کو اپنے ہونٹوں سے چند چکا تھا بہت زیادہ میٹھی ہے یہ جان اب اس سے پہلے کہ میں اپنے سٹوپی پوری کھا جاؤں جلدی سے ختم کرو اسے اور گھر چھوڑ دوں تمہیں نہیں تو آنچ بہت پہکا آ رہی ہو مجھے سالار کی بات پر جنت کھبرا کر اپنی سیوٹ پر بیٹھی اور جلدی جلدی سے آئس کریم کھانے لگی جنت جنت کہاں کھو گئی ہو اس کے ایک دوست نے اس کی آنکھوں کے سامنے چھٹکی بجا کر کہا تو جنت خیال لگی دنیا سے نکل کر شرما دی لگتا ہے اپنے سالار بھائی کے حالوں میں کھو گئی ہو ہماری جنت اب کیا کریں میرے شوہر ایسا ہوتا تمہیں ہر وقت اس کے پیچھے پیچھے پھرتی رہتی ایک دوست کے کہنے پر سب کہکا لگا کر ہز دی یار تمہوں کو پتہ ہے کل رات کیا ہوا ان کی ایک اور دوست ان کے پاس آ کر بیٹھے اور پریشانی سکھا کیا ہوا کل رات گینگسٹر سکندر نے ایک اور آدمی کو مار دیا وہ بھی اس مردبہ اس کو تحساب پلا کر صبح لاشمیلی پولیس والوں کو اور اس آدمی کی اس بات پر سب دوستوں کا موہ بنا ہوا تھا جبکہ جنت تو ڈر چکی تھی بھلا کوئی اتنا صفحہ کیسے ہو سکتا تھا کون ہے یہ سکندر جنت کے سوال پر سچ نے اپنا ہاتھ ماتھے پایا کھا لیکن جنت وہ انسان تھی جسے نیوز اور اس میں دکھائے جانے میں واقعہ سے سخت نفرت تھی اس لئے وہ نیوز بلکل بھی نہیں دیکھتی تھی گینگسٹر ہے ابھی تک بہت سے لوگوں کو مار چکا ہے دو مردبہ اس نے ٹی وی سسٹم کو ہیک کر کے لائیو لوگوں کو مارا لیکن پھر بھی پولیس والے نہیں پکڑ پا رہے ہیں اسے اگر اس نے ٹی وی پر مارا تو کیوں نہیں پکڑ پا رہے ہیں جنت نے حیرت سے پوچھا کیونکہ وہ اپنا چہرہ چھپا کر آتا ہے پورے کالے کپڑے پہنتا ہے اور اس کی بس سبز آنکھیں ظاہر ہوتی ہیں اسی لئے تو پولیس والے اسے گرین آئیز مونسٹر کہتے ہیں پوری بات کے سن کر جنت کا سانس اس کے سینے میں اٹک چکا تھا اسے سلار کے کمڑے میں دیکھے گئے وہ کالے کپڑے اور سبز لینز یہاں دیں کوئی پچھر ہے اس کی سوشل میڈیا پر جنت نے نگاں گھبرا کر پوچھا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا اس کا سلار ایسا نہیں ہے لیکن دماغ وسوسوں کے چنگل میں فز گیا تھا ہاں ہے نا دکھاتی ہوں میں ایک لڑکی نے اپنا موبائل نکال کر سرچ کرتے ہوئے کہا پھر سکندر کی پچھر جنت کے سامنے کی جو ہڑی اور کالے رومال میں چھپا ہوا تھا بس سبز آنکھیں ظاہر ہو رہی تھی ایک پل لگا تھا جنت کیسے پہنچانے میں اور وہ اس کا سلار ہی تو تھا سچی بہت ہی ظالم بندہ ہے یہ کیسے اتنے لوگوں کو مار دیئے ایک پل کے لیے رحم نہ آیا اسے ایک لڑکی نے افسوس سے کہا تو جنت جلدی سے وہاں سے اٹھے اور کالی سے باہر آگر ایک ٹیکسی کے ذریعے سیدھا سلار کے گھر آئی تھی جنت میرا بچہ اس وقت یہاں سب ٹھیک ہے نا ہم نانے سے دیکھ کر محبت سے پوچھا لیکن جنت اپنے آنسوں پر ضبط باندھ کر آمیس علی لاتے ہوئے سیدھا سلار کی کمرے میں گئی اور لوگ کھولنے لگی سلار نے شاید ابھی بھی پاسورٹ نہیں بدلا تھا اس لئے وہ لوگ آسانی سے کھل گیا جنت نے بچہین ہاتھوں سے اس کے کالے لباس کو نکال کر دیکھا جو ہو بہو سکندر جیسا تھا اس کا مطلب اتنے لوگوں کو مانے والا وہ صفاق قاتل اور کوئی نہیں جنت کا سلار ہی تھا میرا آج کالیج گیا تھا اور ایمان بے چہنی سے اپنے کمرے میں ٹاہل رہی تھی نہ جانے کیوں اس کا دل بہت زیادہ گبرہ آ رہا تھا بس وہ چاہتی تھی کہ میراج جلد جلد گھر واپس آ جائے کافی دیر کے بعد میراج کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ بے چہین ہو کر میراج سے لپڑ گئی کیا ہو گیا میراج نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا دھڑ لگ رہا ہے ملگ بہت زیادہ دھڑ ایمان کا خوف سے روم روم کام براہا تھا میراج نے مسکرا کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا فکر مت کرو میں ہوں نا میراج نے نرمی سے کہا لیکن تب ان کے کمرے میں کافی سارے آدمی داخل ہوئے جنہوں نے آتے ہی میراج کو دبوچہ اور ایک انجیکشن اس کے گردن میں لگایا میراج ایمان نے کبرا کر چیخ مالی لیکن وہ لوگ اس کی گردن میں بھی انجیکشن لگا کر اسے بھیوش کر چکے تھے کافی دیر کے بعد میراج کی آنکھ کری تو پہلی نگاہ ایمان پر پڑی جو ابھی بھی بے ہوش تھی واہ آ گیا تمہیں ہوش اچھا ہے انتظار نہیں ہو رہا تھا مجھ سے عرفان نے مسکرا کر کہا اور آگے بڑھ کر میراج کو باروں سے پکڑتے ہوئے کھڑا کیا کیا ہوا ہمیں کیوں پکڑا ہے ہم مراج جو بول رہا تھا عرفان کے اس کے مو پر زوردار گھوسا مارنے پر خموش ہو گیا سکندر کون ہے عرفان کے سوال پر میراج حیران ہوئے سہمتے ہوئے انکار میں سر ہلایا نہیں جانتا یہ سننا تھا کہ عرفان نے پھر سے تین چار زوردار گھوسے میراج کو مارے چھوٹ تو ہی ہے سکندر ہے نا سکندر ہے نا بول بول تو ہی ہے سکندر مراج مدواتر انکار میں سر ہی لاتا رہا اس کا ان چار گھوسوں میں برا حال ہو چکا تھا میں نہیں جانتا کچھ مراج کے انکار پر عرفان نے سب زید مارا پھر خود ہی تک کر میراج سے دور ہوا اور مسکرا کر ایمان کو دیکھا جو ابھی بھی فرش پر بھی ہوش پڑی تھی تم سب باہر جاؤ یہاں سے عرفان کے حکم پر سب آدمی کمرے سے باہر چلے گئے تھے عرفان میراج کی جانب مڑا جانتا ہے میں ایک یتیم تھا بڑے ہونے پر پتا چلا کہ عرف خان نام ہے میرا لیکن اسے بدل کر میں نے عرفان بنا اتنے سال تک خادم کی غلامی کی جانتا ہے کیوں عرفان مسکرا تو ایمانات سے پوچھا تھا جو زمکوں سے چور بے عدب سا پڑا تھا صرف اپنی ایمان کے لیے کہ ایک دن یہ میری ہوگی اس کا وجود میرا کھلونا ہوگا جس کے ساتھ چود دلائے کروں گا میں عرفان نے خباست سے ہستے ہوئے کہا اور جا کر ایمان کے پاس بیٹھ گیا جانتا ہے کیا کرتا میں ایمان کے ساتھ ہا 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 کر کے ہی بچاتا ہوں عرفان نے ہاتھ بڑھا کر ایمان کا دوبارٹا اسے کھینچ کر دور کیا اور شرٹ گندے سے پھار دی جس کی وجہ سے ایمان خوش میں آگئی اور ایک چیخ کے ساتھ عرفان سے دور ہوئی نہیں چھوڑے مجھے چھوڑو عرفان نے دور ہونا چاہا تو عرفان نے اسے اپنی طرف کھینچا اس کا مو سختی سے دبوچ لیا نہیں آج نہیں چھوڑوں گا آج ہر حد پار کروں گا وہ بھی تیرے بیبس شہر کے سامنے عرفان نے خباست سے کہا اور ایمان کے قریب ہو کر اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگا یہ منظر دیکھ کر مراج ایک چیخ کے ساتھ اٹھا اور عرفان کو اس کے گردن سے دبوچ کر ایمان سے دور کیا عرفان نے پہلے حیران ہو کر اور مراج کی خطرناک سبز آنکھوں کو دیکھا جو خصے کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ مراج اسے زندہ درگور کر دے گا تو ہی سکندر ہے نا عرفان کے سوال پر مراج کے ہونٹوں پر ویسے مسکراہت کا ہاتھا تھا عرفان نے دانت بھی اس کر ہاتھ میں پکڑا چاکو مراج کے پیٹ میں مارنا چاہا لیکن مراج اس کا ہاتھ اپنی دوسرے ہاتھ میں جگڑ چکا تھا مراج نے بہت مہارت سے عرفان کو گردن سے پکڑ کر زمین بڑ گرایا اور وہ چاکو اس کے ہاتھ میں گار دیا عرفان نے چیخ کے لئے موں کھولا لیکن مراج اس کا موں بہت زور سے دبا کر اس کی چیخوں کا گلہ گھوٹ چکا تھا تجھے کیا لگا تو سکندر کو یہ ہلایا نہیں جان بوجھ کر اپنی آئی پی اے ڈریس چھوڑا میں نے تا کہ تو مجھے اتک مہن سکے اتنا کہہ کے مراج نے ایمان کو دیکھا جو کونے میں کھڑی سہمی نگاہوں سے مراج کو دیکھ رہی تھی مراج نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کا ایک ہاتھ پکڑا اور موڑ کر اس کا جوڑ توڑ دیا یہ ایمان کو چھونے کی سزا عرفان کو لگتا تھا کہ وہ مراج کو اپنے پلان کے تحق یہاں لائے لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ مراج چاہتا تھا کہ عرفان اسے وہاں لائے کیونکہ اب خادم نے زوال کا اور عرفان کی موت کا وقت آ چکا تھا ایمان بس سہم کر اپنے معصوم سے ملنگ کو دیکھ رہی تھی جو اس وقت خود ایک مونسٹر لگ رہا تھا اور یہ عذیت دینے کی سزا مراج نے دوسرے ہاتھ دھسا ہوا چاکو اس ہاتھ میں گھمایا تو عرفان درد سے بلبلہ اٹھا لیکن اس کی چیخ مراج کے گلے میں ہی کھوڑ چکا تھا مار تو میں تجھے اسی دن دیتا جس دن پہلے مردبہ میں نے تجھے میری ایمان پر ظلم کر دے لیکن تب تیرے کمینے سردار کا وقت نہیں آیا تھا مبارک ہو اور اب وہ بھی جلد تیرے ساتھ جہنم ہوگا مراج نے اتنا کہہ کر اسے جھٹکے سے چھوڑا ایمان کے قریب آ کر اسے اپنے ساتھ لگا کر پیچھے کی جانب مجود دروازے کی جانب چل دیا تجھے اور تیرے آدمی یوں کو سکندر کا الویدہ عرفان کے چلانے پر اس کے گار سوابی سائے تھے پکڑو انہیں بھاگ لیں نہ پائیں وہ عرفان انہیں دیکھتا ہوا چلا ہے لیکن مراج جو دروازے ڈبے باہر کھڑا مسکرا رہا تھا اس نے جیب سے ایک ریموٹ نکال کر اس پر مجود بٹن کو دبھایا عرفان سمیت اس کے سارے ساتھی ایک بم دھماکے میں اڑ گئے ایمان نے چیخ مار کر مراج کو دیکھا ملنگ لیکن وہ اس کا ملنگ تو نہیں تھا وہ تو مانسٹر تھا گرین آئی مانسٹر سلار گھر واپس ہے تو جنت کو اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوا جو بس خموشی سے بیٹ پر بیٹھی تھی اوہ میری بی بی گھرڈ کب آئی کسی نے بتایا ہی نہیں مجھے سلار نے اس کی تھوڑی کو پکڑا کہا لیکن ایمان کے آنسور اس کے ہاتھ میں وہ کالے کپڑے دیکھ کر تھٹک گیا کیا آپ سکندر ہیں سلار جس نے بہت سے لوگوں کو مارا ہے جنت کے سوال پر سلار خموش ہو گیا اور ڈریسنگ کے سامنے آ کر اپنے کف لنگز کھولنے لگا ہاں میں ہی ہوں جنت جو یہ سوچ ہی تھی کہ وہ اس کی بات کا جھٹ لائے گا یہ صفائی دے گا اس کے اس طرح سے سچ کہنے پر وہ پھوٹ پھوٹ کر ہو دی کیوں سلار کیوں کیوں کر رہے ہیں یہاں پیسہ جنت کی بات پر سلار مرکر اس کے پاس ہے اس کے ہاتھ سے سکندر والے کپڑے لے کر لکھ میں رکھے نہیں بتا سکتا جنت بس اتنا سمجھوں میں کچھ خلط نہیں کر رہا سلار کی بات پر جنت خوش سے سے آگے بڑھی لوگوں کی جان لے نہ آپ کو خلط نہیں لگتا کیسے بھیس انسان ہیں آپ جنت نے اس کا گرے بان پکڑ کر پوچھا تھا سلار نے بس نرمی سے اس کے ہاتھ پر اپنے گرے بان سے ہٹا دیئے ایسے لوگ جو مصوموں کو جینے کے قابل نہیں چھوڑتے ان کی زندگی ہی ان کے لیے جہنم بنا کر نائن صافی کی وجہ سے حزاد گھومتے ہیں اور مزید لوگوں کو اپنا شکار بناتے ہیں ایسے لوگوں کو مارنا بہیسی ہے نہ جنت تو مجھے یہ ہزار مرتبہ قبول ہے سلار نے اتنا کہہ کر اسے چھوڑا اور اتمنان سے پوچھوں کی جانب چل دیا میں نہیں کروں گی ہونے دوں گی ایسا ابھی جا کر سب کو سچ بتا دوں گی بابا کو جنت نے دھمکی دی تو سلار بس اتمنان سے مذکرہ دیا جنت فوراں دروازہ کی جانب گئی لیکن دروازہ لوگ تھا اور اس کے ہزار کوشش کے باوجود نہیں کھل رہا تھا مجھے جانے دیں یہاں سے سلار مجھے جانے دیں جنت نے روتے ہوئے کہہ اور سلار اس کے پاس آئے اور اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کیا نہیں جان اب اس کمرے میں تب تک نہیں جا سکتی تم جب تک اپنے شہر پر بہو سا نہ سیکھ لو سلار نے اتمنان سے اس کے چہرے سے بال ہٹ آتے ہوئے کہا جنت تو اب اس کی قربت سے بھی خوف سدہ ہو رہی تھی مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے جنت نے یہ اتنی مسئولیت سے کہا تھا کہ سلار کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا سمجھو کہ اب تم رخصت ہو کر آ چکی ہو جنت کیونکہ تمہاری ازادی تمہیں ازادی دے کر نہ غلطی کی ہے میں نے اور اب یہی ہوگی تم میرے قریب سلار نے اسے سینے سے لگایا لیکن آج جنت کو ان پناہوں میں تحفظ کی وجہ خوف محسوس ہو رہا تھا پلیس مجھے جانے دیں آہاں بیبی گرڈ نکاح زندگی بھرکان آتا ہوتا ہے اب جو بھی ہو جیسا بھی ہوں بس تمہارا ہی ہوں سلار آپ کو اس کے گت اپنے پکڑ مضبوط کی جبکہ جنت اس کی فناہوں میں بہت دیر تک رہتی رہی تھی پھر آج ایمان کو لے کر گھر جانے کی وجہ ایک سنسان جگہ پر لے آیا تھا اس نے ایمان کا ہاتھ چھوڑا تو ایمان سائم کر اس سے دور ہوئی تھی تم نے مار دیا ان سب کو مار دیا مراج نے بس ایک گہرا سانسے اور موبائل نکال کر کانسل گایا سلار بھائی میں نے ایک کو مار دیا کچھ نے اٹھاک سلار خاموش آہا تم کہوں اس وقت اپنے سیکٹر کوارٹر مراج ابھی بھی ایمان کو دیکھ رہا تھا جو اسے پڑا خوف نکال سے دیکھ رہی تھی ایفان کی موطر تمہاری یعرحانزی سے خادم تم بھر ہی شک کرے گا ہمیں کچھ سوچنا ہوگا وہی رہنا آ رہا ہوں میں وہاں اتنا کہہ کر سلار نے فون بند کر دیا اور ایمان کا خوف دیکھ کر مراج اس کے پاس ہے اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیے دھرو مات ایمان میں تو فرینڈ ہوں نا تمہارا نہیں تم مونسٹر ہو بلکل ہی ان کی طرح ایمان اتنا کہہ کر زمین پر بیٹھتی اور پھوٹ پھوٹ کر ہو دی وہ جو بچپن سے جانوروں میں رہی تھی اسے لگا تھا کہ اس کے مراج اس کے جیسا ہے محصوم ہے لیکن وہ کتنی غلط تھی صحیح کہا تم نے میں مونسٹر اور اب تم مونسٹر ہی رہو جب تک کوئی ایمان اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو اپنی ماں کی جان لیتے دیکھے گی تب تک جب تک اپنے ہی گھر میں ایک شیطان کو اس کے کھلونہ بنا کر رکھے گا ہوں میں مونسٹر ایمان اور اپنے لوگوں کے لئے ہمیشہ سکندر مونسٹر رہے گا مراج نے اپنی سب آنکھوں سے ایمان کو دیکھتے ہوئے کہا جو آج چشمے کے بیچے چپی ہوئی نہیں تھی تم نے اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کو مرتے دیکھا اور میں نے اپنی ماں باپ دونوں کو جانتی ہو کس نے مارا تھا انہیں مراج کے سوال پر ایمان نے بس اپنی خوف نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تمہارے بابا نے مراج نے وحشت سے اپنی مٹھیاں کس لی چودہ سال پہلے کا وہ واقعہ اعتقد کے مراج کا روم روم قرب میں مبتلا ہو جاتا تھا چودہ سال پہلے اشحال مراج کو علماری میں چھپا کر گئی تھی جہاں وہ کب سے دارہ سہمہ میں اٹھا تھا پھر اچانک اپنے باپ کے چلانے پر وہ علماری میں سے نکلا اور بالکنی میں آ کر پلر کے پیچھے چھپ گیا اور اس کے نکاب پوش اور اپنے ماں باپ کو دیکھ سکتا تھا اس دن اندین نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے باپ کو مار دیا لیکن مراج کا جسم خوف سے جھم گیا تھا اس کے حلق سے کوئی بھی چیخ نہیں نکلی تھی بس خموشی سے نم سبز آنکھوں سے وہ منظر دیکھتا جا رہا تھا پھر اس نے شال کو گولی ماری تو مراج اپنے مو پر ہاتھ رکھ کر چیخ کو روکتا کمرے میں جا کر بیٹھ کے نیچے چھپ گیا کتنی ہی دیر مراج بیٹھ کے نیچے چھپا ساروں کتار ہوتا ہے اور پھر پولیس والے وہاں آئے اور اسے بیٹھ کے نیچے سے نکالا مراج نے نہ تو پولیس والوں کو اس واقعے کے بارے میں کچھ بتایا اور نہ ہی شایان اور وجدان کو مراج نے تو اس صفاق شخص کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا لیکن تین لفظ مراج کے معصوم ذہن پر نقش ہو چکے تھے ملک، سلطان اور سکندر مراج نے فیصلہ کیا کہ اسے ان سب میں سے سکندر بننا تھا وہ سکندر جو سلطان اور ملک کو ان کے کیے کی سزا دے گا اس لئے مراج نے وجدان اور شایان سے سب سے چھپایا کیونکہ وہ اس شخص کو خود مارنا چاہتا تھا اس کو اس حد تک بے بس کرنا چاہتا تھا جس حد تک اس کی ماں تھی لیکن مراج کر بھی کیا سکتا تھا وہ تو کمزور تھا بہت زیادہ کمزور ایک حق لانے والا کمزور سا لڑکا جو بڑا ہو کر فیصلہ ہی رہتا کیا کرتا وہ سکندر بن کر اس کے بھولنے پر ہی اس کے دشمن ڈڑنے کی بجائے ہسنے لگتے اس دن پہلی مرتبہ مراج کو خود سے اور اپنی کمزوری سے نفرت ہوئی تھی بے تہاشا نفرت مراج مردہ آنکھوں سے اٹھا اور آئینے کے سامنے کھڑا ہوا میں سکندر ہوں حق لانے پر اس نے مراج کے چھوٹے سے ماتھے پر بھلائے پر اس نے دوبارہ کوشش کی تھی میں سکندر ہوں پھر سے حق لانے پر مراج نے غصے سے ٹیشیو پیپر پکڑے اور یدم دیگر اپنے موں میں ٹھوس کر خود کو سزا دی ٹھیک سے بولو اس نے ٹیشیو کو موں میں رکھ کر کہنا چاہا لیکن پر پھر سے حق لانے پر مراج نے روتے ہوئے وہ ٹیشیو اپنے موں سے نکالے اور پھر سے بولنے کی کوشش کی سکندر اب کی بار حصے میں آ کر مراج نے اپنے گال پر پوری طاقت سے مکہ مارا ٹھیک سے بولو مراج مزلسل روتے ہوئے کہہ رہا تھا اور ہر پار حق لانے پر اپنے موں پر تھپڑ مارتا اس طرح وہ اپنا چہرہ لال کر چکا تھا لیکن اس کا حق لانا بند ہی نہیں ہو رہا تھا اس طرح وہ گھٹنوں میں چہرہ دے کر روتے ہوئے بجدان کو ملا تھا کیا ہوا مراج بجدان اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکر محبت سے پوچھا دیکھیں نا مامو میں کمزور ہوں بہت میں حق لاتا کیوں ہوں میں کمزور ہوں مراج اتنا کہہ کر پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رہنے لگا بجدان اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا تم کمزور نہیں ہو مراج جسمانی کمزوری کسی کو کمزور نہیں بناتی ہمیں کمزور ہمارا دل ہمارا جذبہ بناتا ہے بجدان کی بات پر مراج نے حیرت سے اپنے جیسے سبز آنکھوں میں دیکھا تمہاری ماں ایک بہت زیادہ بہادر اور ایک طاقتور عورت تھی مراج یہ دنیا تو یہ بھی کہتی ہے عورت کمزور ہے لیکن انشاءال اس بات کو جھوٹ ثابت کیا اب بجدان نروی سے اس کے بالوں میں اپنا ہاتھ چلا رہا تھا وہ طاقتور مردوں سے بھی زیادہ طاقتور تھی جانتے ہو کیوں کیونکہ اس نے اپنی کمزوری کا اپنے جذبے کیاڑے نہیں آنے دیا بلکہ اس کی کمزوری کا اپنی طاقت بنایا مراج برس خموشی سے کھڑا اپنے ماموں کی باتیں سن رہا تھا اور انہیں ذہن نشین کر رہا تھا یاد رکھنا ہے مراج طاقتور وہ ہے جو اپنی کمزوری سے نفرن نہیں کرتا بلکہ فخر سے اس کی کمزوری کو اپنی طاقت بناتا ہے اب یہ تم پر ہے تم کمزور ہو یا نہیں مجدان نے اسے سمجھا کر اس کا ماتھا چھو اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا مراج بہت دیر خموشی سے کھڑا رہا پہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا میں سکندر ہوں اس مرتبہ مراج کو اپنا حق لانا ناغرہ نہیں گزرا تھا بلکہ وہ حق لانا اسے اپنی طاقت لگا تھا گزرے وقت کے ساتھ مراج نے اسے اپنی طاقت بنایا اپنے دماغ کی طاقت کو کمپیوٹر کے راز سمجھنے پر لگایا ہر کوئی اس بات سے بے خبر تھا کہ فیل ہونے والا اور حق لانے والا وہ در فک بھوکسہ لڑکا ٹاپ کلاس کا ہیکر سکندر تھا جس نے صرف سترہ سال کی عمر میں بیٹھے بیٹھے دو منی لانٹنگ کرنے والے سیاستدانوں کے اکاؤنٹ ہیک کی اور انہیں اجارہ تھا وہ پیسہ حق داروں تک پہنچایا تھا اور وہ اپنی پہلے ہیکنگ ہی مراج نے اتنی آوٹ کلاس کی تھی کہ کوشش کے باوجود کوئی اس ہیکر کو ٹریک نہیں کر پایا تھا مراج اپنی کلاس میں جان بوجھ کر فیل ہوتا یا کم نمبر لاتا تھا کہ لوگ اس سے بھوندو سمجھے اور اس کے اصلی طاقت سے بے خبر رہے مراج کا اصلی نشانہ دو لوگ تھے ملک اور سلطان ملک تو وہ جانتا تھا کہ کون ہے لیکن وہ کینیڈا رہتا تھا جہاں مراج کا پہنچ پانا مشکل تھا لیکن سلطان مراج کیلئے بس ایک نام اور ایک آواز سے زیادہ کچھ نہ تھا دو سال تک مراج نے یہ سمجھنے کی کوشش کرتا رہا کہ سلطان کون ہے پھر ایک دن مراج کو پتا چلا کہ اس کے پہلے دشمن اسمان ملک کا بیٹا پاکستان آیا ہے اور مراج نے اسے ہی اپنا پہلا شکار بنانے کا سوچا بیٹے سے باپ تک پہنچنا آسان ہوتا سلار کو پاکستان آئے ہوئے ایک ہفتہ ہوا تھا ابھی بس وہ خموشی سے ایک پارٹی کو جوائن کرنا چاہ رہا تھا سلطان بننا تو بس ایک دکھاوا تھا وہ تو اس شخص تک کو پہچاندہ تھا جس نے اپنے گناہ کا الزام اپنے باپ پر لگا کر اسے برباد کیا تھا اس دن سلار اپنے گھر کی جانب واپس جا رہا تھا جب اس کے موبائل پر ایک میسیج آیا نیچے دیئے گئے پتے پر آؤ وہ میسیج پڑھ کر سلار کے ماتے بار بالا ہے تھے پھر ایک میسیج پڑھ کر سلار تھوڑا پریشان ہوا تمہاری گاڑی میں بوم ہے اگر شرافت سے جہاں کہا ہے وہاں نہ آئے تو ایک سیکنڈ لگے گا مجھے تجھے اڑھانے میں سلار پہلے تو پریشانی سے ڈرائیو کرتا رہا ہے پھر اس نے سوچا ہو سکتا ہے یہ وہی دشمن ہو جس کی وجہ سے وہ لوگ ملک بدر ہوئے تھے وہ اپنی بندوق کو سنبھالتا وہ اس جگہ پر آئے جو ایک سنسان سا گھدام تھا سلار نے اپنا موبائل دیکھا جہاں ایک اور میسیج تھا تمہاری پسٹل بیکار ہے شرافت سے اسے فرش پر رکھ دو اور اپنے ہاتھ اوپر کرو سلار کی بات نام آنے پر ایک گولی اس کے کان کے پاس سے گزری تو سلار نے فوراں گن فرش پر رکھ کر ہاتھ اوپر کیے سامنے آ کر بات کرو مجھ سے تاکہ مجھے بھی پتا چلے کون ہاں تم یا اتنی ہمت نہیں تم میں سلار نے کھلا چیلنج کیا تو وہ تھوڑی دیر کے بعد اپنے سر کے پیچھے بندوق کی نوک محسوس ہوئی تب ہی سلار تیزی سے مڑا اور اس شخص کو ہاتھ پر ہاتھ مار کر بندوق اس کے ہاتھ سے گرا دی کالے کپڑے والے اس شخص نے فوراں سلار پر حملہ کر کے ایک گھوسا اس کے مو پر مارا سلار نے بھی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کو دبوچا اور نکاب اس کے چہرے سے ہٹایا محراج سلار کے لہجے میں حیرت تھی محراج اس کی زوان سے اپنا نام سے حیران ہوا تھا تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو سلار نے حیرت سے پوچھا لیکن محراج نے پھرتی سے اپنا آپ اسے چھوڑوایا اور سلار کے گھٹنے پر شور سے پاؤں مارا اور اسے فرش پر گرا دیا فورا نہیں محراج نے اس کے پیچھے آ کر اس کی گھردن کو دبوچا سکندر تجھے نہیں تیرے اس باپ کو مارنا چاہتا ہے جس سے وہ تیرے بدلے میں یہاں بلائے گا محراج کی بات پر سلار کے ماتے پر بالائے ضرور باقی سب کی طرح محراج بھی اسمان کو ہی قاتل سمجھتا تھا نہیں محراج تم غلط سمجھ جائے ہو میرے بابا نے نہیں مارا تمہارے ماں باپ کو سلار کی بات پر محراج نے اس کی گھردن بار اپنی پکڑ مضبوط کی تھی چھوٹ مت بولو نہیں چھوڑوں گا اس کے گناہوں کی سزا ضرور ملے گی سلار نے محراج کو گھردن میں ہاتھ ڈال کر اسے گرائے اور خود اپنا ہاتھ اس کی گھردن میں رکھ کر اسے زمین پر سے لگایا میرے پاس سمجھو محراج نہیں مارا میرے بابا نے انہیں اگر وہ مارتے تو کیا اپنے خلاف ایک بھی ثبوت چھوڑتے وہ محراج چھٹک کر رکھا اور اس کی بات پر غور کرنے لگا جس نے انہیں مارا تھا محراج اس نے چھوٹ بولا اپنے گناہ کے الزام میرے بابا پر لگایا تاکہ خود بچا رہے لیکن اب میں انہیں نہیں چھوڑوں گا وہ جو کوئی بھی ہے میرے ہاتھ سے نہیں بچ سکتا محراج نے سلار کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ لکھ کر اپنی گردن پر سے ہٹایا اور ہٹ پیٹا میں تمہارا یقین کیوں کروں کیونکہ ہمارا دشمن ایک ہی ہے بھائی جس نے تمہارے ماں باب کی جان لی اور میرے باب ماں باب کی زندگی اجار دی اب وقت ہے محراج کے آنکھیں کھولو اور اس دشمن کو پہچانو کیونکہ وہ یہی چاہتا تھا کہ سب خدیان اسے ہٹ کر میرے بابا پر رہے میرا سلار کی بات پر خموش ہو گیا سلار کی بات پر حکمت اور اسے چاہیے وہ محسوس کر سکتا تھا یعنی اس اب کی حضرت صرف سلطان کا تھا سلطان سلطان نے مارا تھا انہیں میرا سلار کی بات پر سلار نے حیرت سے اسے دیکھا اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا اسے میرے ماں بابا کی جان لیتے چہرہ نہیں دیکھا تھا کیونکہ سب نے چہرہ دھاپا ہوا تھا لیکن نام جانتا ہوں اس کا سلار اس بات پر گہری سوچ میں ڈوب گیا سلطان ضرور اس کا اصلی نام نہیں ہے میرا سلطان وہ ضرور کوئی اور ہے کیا تم کچھ اور نہیں جانتے کچھ بھی مراج نے یاد کرنے کی کوشش کی اتنے سال پہلے کی بات یاد کرنا کہاں سان تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ماما نے اس کے دو بھائیوں کو مارا تھا اسی لئے وہ انہیں مارنا چاہتا تھا مراج اپنی بات پر خود ہی مسکر آیا اور جلدی اسے میز کے پاس گیا جہاں اس کا لیپ ٹوپ پڑا تھا چودہ سال پہلے کی اسٹر چیک کر کے اس نے ان دو بھائیوں کی لسٹ میں لی تھی جن کا ان کے گھر میں ہی قتل ہوا تھا یعنی دونوں تھے وہ جن کو تمہاری ماما نے مارا دیکھو نیوز میں ہے چھے دونوں ریپ کیس سے آزاد ہو گئے تھے اس کے بعد کسی نے ان کے گھر جا کر انہیں مار دیا مراج نے ہاں میں سر ہلایا لیکن اس کی فیملی ٹیٹیل میں کسی بھائی کا ذکر نہیں سلانی مراج کی بات پر خاموش ہو گیا اس کا مطلب ضرور اس نے اپنا تعلق ان دونوں کے ساتھ مٹا دیا تاکہ اس کا نام خراب نہ ہو یعنی اس سلطان کی پہنچ کافی زیادہ ہے اس لانے اپنا خچہ ظاہر کیا لیکن مراج کے چہرے پر بس ایک مسکان آئی ہر جگہ سے نہیں مراج نے فوراں نادرہ کی ٹیٹیل دھوننا چاہیے کیونکہ وہ شخص کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو نادرہ کی ہسٹری نہیں بدل سکتا تھا کچھ ہی دیر لگی تھی مراج کو نادرہ کا سسٹم ہیک کر کے وہ ڈیٹیل نکالنے میں کمال شفق سب سے چھوٹا بھائی امان شفق سب سے بڑا بھائی مراج ایک پل کو خموش ہوا خادم شفق سب سے بڑا بھائی خادم شفق کے نام پر سلال بھی حیران ہوا کیونکہ خادم نہ صرف بہت بڑا سیازہ دن تھا بلکہ ماضی میں اسمان کا بہت قریبی اور پھروسے مند ساتھی بھی تھا اس کا مطلب میرے بابا کو دھوکہ دینے والا ان کا سب سے قریبی دوست تھا سلال نے اپنے مٹھیاں بھیج کر کہا زندہ نہیں چھوڑوں گا اسے نہیں مراج کے منع کرنے پر سلال نے اسے حیرت سے دیکھا اسے مار کر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا لوگوں کی نظر میں یہ شیطان بہت عظیم ہے ہمارے مارنے سے وہ ایک ہیرو بنے گا سکندر شیطان ہم اس کا اصلی چہرہ دکھائیں گے تاکہ لوگ اس کا اچھائی کلب آدھا اتاریں مراج کی بات پر سلال نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا اور میں اس میں تمہارا ساتھ دینا چاہوں گا مراج مراج نے ان کار میں سر ہلایا اور لیپ ٹوپ کو بند کرتے اٹھ کھڑا ہوا مجھے کسی کی ضرورت نہیں سلال نے آگے بڑھ کر مراج کو کندے پر اپنا ہاتھ رکھا جانتا ہوں میرے بھائی اور میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں تمہیں کمزور سمجھتا ہوں بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک سے بھلے دو دو لوگ ہوتے ہیں مراج تمہارا دماغ اور میری آواز مل کر اس سلطان کے پربادی بنے گئی مراج نے سلال کی بات پر غور کیا کر وہ خود سلطان تک پیغام پہنچاتا تو سلطان اس کے حق لانے کی وجہ سے اس پر شک ہو جاتا لیکن کسی اور کا یہ کرنا مراج پر ہلکا سا بھی شک نہ جانے دیتا مراج ایک محصوم شکار بن کر اس کا بھروسہ جیت سکتا تھا سکندر کی آنکھیں سبز ہیں مراج کی بات پر سلال مسکرا دیا کانٹیکٹ لینسز یہ کمال کی چیز ہے نا ویسے لوگ خوبصورت بننے کیلئے استعمال کرتے ہیں اور میں سکندر بننے کیلئے یہ کروں گا مراج نے مسکرا کر ہاں میں سلال اور خادم کو تباہ کرنے کی شروعات وہ دونوں آپس میں مل کر کر چکے تھے سلال نے مراج اس نے مل کر سلطان کے ہر قریبی آدمی کا خاتمہ کیا تھا لیکن مراج کو اس کا بھروسہ جیتنا تھا اس لئے جب مراج کو یہ پتہ چلا کہ خادم اس کے کوریچ میں آ رہا ہے تو مراج نے یہ پلان بنایا سلال نے ہی اپنے ایک آدمی سے خادم پر گھوڑی چلوائی اور مراج نے اسے بچا کر اس کے توجہ حاصل کی پھر وہی ہو جو مراج نے سوچا تھا خادم نے اسے بہت آسان شکار سمجھا ایمان نے پہلی ملاقات پر ہی اس کا یہ خوف مراج کو تھٹکا تھا اس لئے مراج نے سب سے پہلے اس کے کمرے میں وہ کیمرے چھپائے تھے اور اس رات ایمان پر وہ ظلم ہوتا دیکھ مراج کا غصہ ساتھ میں آسمان پر پہنچا بکر کچھ سو سے جب سے وہ وہاں گیا اور ایفان کے سر پر شوپر ڈال کر اسے ویسے ہی مارا جیسے اس نے ایمان کو مارا تھا لیکن خادم کا سچ سامنے لانے میں ایفان کا کردار بہت اہم تھا اس لئے مراج اسے مار نہیں سکتا تھا سلار کو جب مراج کی اس حرکت کی خبر ہوئی تو وہ بہت حیران ہوا کیونکہ مراج اپنے ہی پلین کے براکست گیا تھا اگر کچھ کر پڑ ہو جاتی مراج تو سلار نے اپنا خچھا ظاہر کیا یہ ایفان کو جا کر مارنا اپنا پلین آخویں چھوکنے کے برابر تھا کچھ نہیں ہوتا بھائی بھروسہ رکھیں مجھ پر میں نے کچھ نہیں بولا مراج نے اپنی مٹھیاں بھیج کر کہا ابھی بھی اس کا دل کہہ رہا تھا ارفان کے وہ ہاتھ توڑ دے جنہوں نے اس کی مصوم پر ظلم کیا تھا بھروسہ ہے تم پر مراج خود سے بھی زیادہ بس کچھ ثبوت مراج پر اس خادم کا گھٹیا چہرہ دنیا کے سامنے ہوگا مراج نے ہامیسہ لیا ویسا ہی ہوگا جیسا ہم نے سوچا ہے بھائی بہت جلد شیطان اپنے انجام کو ہوگا مراج نے مسکرا کر رہا کہا اور خادم کو لگتا تھا کہ سب اس کے منصوبے کے مطابق چل رہا ہے مراج اس کی مٹھی میں ہے اور وہ اسے اپنا کھلونا بنا کر استعمال کرے گا لیکن وہ اس بات سے نواقف تھا کہ خادم وہ کر رہا ہے جو مراج چاہتا تھا حال امان ابھی بھی سہمے ہوئے کونے میں ویٹھی تھی مراج تب سے بس خموش کھڑا اسے دیکھ رہا تھا مجھے لگا تم اچھے ہو مجھے لگا تم میرے بابا جیسے شیطان نہیں لیکن تم ابھی بھی ویسے ہی نکلے امان نے روتے ہوئے کہا تو مراج کے ماتھیں پر بہلا آگئے خموش رہ کر تمہیں کیا مل گیا امان بس ظلم مراج کے سوال پر امان نے اپنا سر جھکا لیا اچھائی اور مصومیت میں ایک حد تک اچھی ہوتی ہے امان خموش رہنے سے ظلم بڑھتا ہے تم جتنی جاکتی بھی سال ہو مراج کی بات پر امان شرمنگی سے سر جھکا گئی ہاں کیا سلام علاج سے خموشی سے ظلم سہنے کا مزید ظلم چانک باہر سے آنے والی آواز پر مراج نے اندازہ لگایا کہ سلار وہاں آ چکا ہے اس لئے اس نے امان کو کمرے میں بند کیا اور خود باہر آ گیا مراج کیا ہوا سلار کی بیچینی سے پوچھنے پر مراج نے اسے پوری بات بتا دی تو سلار مسکرات گیا فینٹیسٹک ایک شیطان تو پہنچا اپنے انجام کو اب دوسرے کی باری سلار کی بات پر مراج نے ہاں میں سر ہلائے امان کمزوری ہے اس کی وہ کچھ بھی کرے گا اس کے لئے ہماری پکڑ میں ہے اسے پیغام خادم تک پہنچانا ہوگا اور خادم خود ہمارے پاس آئے گا مراج نے ہاں میں سر ہلائے لیکن ابھی نہیں مراج سرہ دو دنی سے بیچین ہونی تو تب تک تم دونوں یہی رہنا پھر ہم خادم کے لئے اپنے جال پھسا لیں گے جی بھائی سلار نے مراج کے گندے پر اپنا ہاتھ رکھا مجھے فخر ہے تم پر مراج سلار نے مسکرا کر کہا اور وہاں سے چلا گیا مراج نے کچھ سوچ کر سلار کا لائے ہوا کھانا لیا اور ایمان کے پاس آیا کھانا کھالو ایمان مراج کی آواز پر ایمان بس خموش رہی اور اس حالت پر مراج کو اس کی فکر ہونے لگی سات سال کی تھی میں جب انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے میری ماما کو مار دیا ایمان کی آنکھوں میں دو آنسوں چھن سے ٹوٹ کر گرے تم جانتے ہو کیسا لگا جب کوئی تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے پیارے کو مارے لیکن تم یہ نہیں جانتے کیسا لگتا ہے جب وہ قاتل تمہارا اپنا باپ ہو ایمان کی آواز میں بہت گرب تھا میں نے حمد کی تھی مراج ایک بار دل کیا کہ انہیں مار دوں لیکن میں ڈر گئی بہت زیادہ ایمان پھوٹ پھوٹ کر رونے پر میراج نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تم بہت بہت رہے ایمان اتنا سا برداشت کر کے بھی زندہ ہو یہ تمہاری بہت رہی ہے ایمان نے آگے بڑھے اس کے گھرے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی میراج نے بس اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا انہیں ہمارے چھوڑنا ملنگ بہت برے ہیں ایمان نے رو کر کہا میراج نے ہامے سر ہلا اور اس کے آنسو پہنچ دی بس دو دن ایمان ایمان نے ہامے سر ہلا اور بس پھر خموشی سے کھانا کھانے لگی اتنا تا وہ بھی سمجھ چکی تھی کہ اس کا شہر شیطان ہے تو بس ان کے لیے جو ظلم کرتے ہیں اماد وانیا کو آج سکردو مانی لے کر گیا تھا اور وہ دونوں سارا دن ان خوبصت نظاروں کو دیکھنے کے بعد ابھی لوٹے تھے اماد بھوک لگی ہے بہت وانیا نے لات سے اس کے پاس آ کر کہا اماد مسکرائے بغیر نہ رہ سکا تو بنا لو کچھ دونوں کھاتے ہیں اماد کی بات پر وانیا نے اسے موہ بنا کر دیکھا آپ کو پتا بھی ہے مجھے کچھ پکانا نہیں آتا اب پھر سے علو والے چاول بنائے نہ سچی بہت مازے کے بنائے تھے وانیا نے اس کے گھال کو کھینچ کر کہا اوف مارا اس دنیا کا سب سے نکمہ بیوی تھا میرے نصیب میں اماد نے رغا کے انداز میں کہا تو وانیا کھل کھلا کر ہسی اس کے خوبصورت ہسی کو دیکھ کر اماد اس کے پاس آ اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا بدلے میں مجھے کیا ملے گا وانیا اچانک اس کے قربت پر گھبرائی کیا چاہیے آپ کو کچھ میٹھا اماد نے اس کے ہون انگوٹے سے سہلا کر کہا جبکہ اس کی نظروں کی تبش وانیوں کو بھی چین کر رہی تھی اگر مجھے چاپلوں کا مزا آیا تو نہیں تو کچھ نہیں ملے گا اماد اس کے کھلے چیلنج پر شان سے مسکر آ کر کھانا بنانے لگا وانیا نے سوچ لیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کھانے کو برا ہی کہے گی لیکن یہ صرف اس کا خیال تھا کیونکہ جب اماد نے چاول تیار کر کے اس کے سامنے رکھے تو پہلے چاپلوں میں ڈالتے ہی اس کی آنکہ کھانے کی لذت کو محسوس کرتے بند ہو چکی تھی کیسا ہے اوف بہت اچھا آئیمی میں کھانا پکانا بھی اسے کھاتے ہیں کیا وانیا نے جلدی جلدی چاول کھاتے ہوئے پوچھا ٹھیک ہے پھر جلدی سے کھالو تاکہ میں اپنی جلیبی کو کھا سکو اماد کی شرط یاد کرتے ہی وانیا کا سانس ہٹکا اور اس نے بخلا کر اماد کو دیکھا نہیں بلکل بھی اچھے نہیں ہے یہ ذرا مزے کا نہیں آیا وانیا نے مو بنا کر چمچ مو میں ڈالتے ہوئے کہا تو اماد کیہ کا لگا کر ہز دیا اوف مڑ افکان چلے بی کی مسومیت چان لے لگی اس جن کی اماد نے وانیا کے قریب ہونا چاہا اور وانیا نے اسے گھور کر دیکھا کھانا کھانے دیں اماد ہز دیا اور شرافت اس کے کھانا کھانے کا انتظار کرنے لگا آپ بھی کھا لیں کچھ یا بس کھاڑے ہو کر مجھے گھورتے رہیں گے ہاں یعنی اس کی نرزوں کی طرف پر سے جنجھلا کر کام بتایا تو تھا افکان چلے بھی کہ مجھے بس تمہاری طلب ہے ایک بار خود کو کھانے دوگی اور کچھ نہیں چاہوں گا میں اماد کی بات پر وانیا خود میں ہی سمٹ لے بہت بے حیاء ہیں آپ اس نے کھانے کی بریٹ سائٹ پر رکھتے ہوئے کہا اور اماد نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھایا تھا بے حیائی تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئی مارا تم پہلے ہی کب آ گیا کل تو جو تم نے دیکھا وہ میری محبت تھی آج تمہیں پتا چلے گا میرا جنون کیا ہے اماد نے اتنا کہ کر اس کے گالوں کو کٹا اماد باہر چلتے ہیں نا پلیز ابھی پھر سے سنوپول ہو رہا ہوگا وانی نظریں جھکا کر فرمائش کی تو اماد نے اپنی گرم چادر پکڑی اور وانیا کے ساتھ اس کی فیورٹ بالکنی میں آ گیا اماد وہاں موجود کرسی پر بیٹھا اور وانیا کو خود پر بیٹھا کر وہ گرم چادر دونوں کے گتنے پیٹ دی اماد اماد کے سینے سے لگے وانیا نے اسے بہت محبت سے پکارا تو اماد بھی سکون سے آنکھیں مون گیا اگر آپ آرمی میں نہیں ہوتے تو اصلی راگہ آپ ہی ہوتے گیا آپ سچ میں مجھے یہاں کسے کبھی جانے نہیں دیتے اماد کے ہونٹوں کو ایک مسکراہت نے چھوہا نہیں کبھی نہیں وانیا کیونکہ تم صرف میری محبت ہو سکون ہی نہیں میرا جنون بھی ہو تم اماد نے ہونٹ اس کے بالوں پر رکھ کر کہا اور کیا اگر اصلی راگہ میں ہی ہوتا تو تم بھی مجھے گولی مار دیتی فانیا نے شرارتی نگاہوں سے اماد کو دیکھا یہ تو میں نے گولی مار کر ثابت کر دیا تھا کیونکہ میں نہیں جانتی تھی وہ آپ نہیں ہیں اوف سالم کولی کی کیا ضرورت ہے مارا پیاس سے دیکھنا بس جتے رہی یہ راگہ ان نظروں کے دیر سے ہی مر جائے گا اماد نے پھر سے راگہ کی آواز میں کہا تو یہ خیال کے تحت وانیا نے شرارت سے ہی دیکھا اماد کیا آپ جس کی چاہیں آواز کو پھر کر سکتے ہیں بلکل اماد نے شان سے اپنا کھولر جھاڑتے ہوئے کہا چلیں پھر عاطف اسلم کی آواز میں مجھا گانا سنائیں فانیا کے اس عجیب سے فرمائش مہارا اماد نے حیرت سے اسے دیکھا یہ کیا بات ہوئی یہ ہی بات ہوئی چلیں اب سنائیں مجھے عاطف اسلم کا کوئی گانا اماد نے عاطف اسلم کی آواز یاد کرنی چاہیے لیکن پھر کچھ اور ہی آدھانے پر مسکرا دیا مجھے اپنے سرہانے پر تھوڑی سی چگہ دے دو مجھے نید نہ آنے کی کوئی تو وجہ دے دو ماں نے بہت پیاری آواز میں گن گنایا تھا یہ عاطف اسلم کا گانا تو نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی ایسا گانا ہے یہ اور نہ ہی یہ آواز فانیا نے مبنا کر کہا مجھے فرق نہیں پڑتا یہ اس کا گانا ہے یا نہیں لیکن اس وقت میرے جذبات یہی ہیں اس سے پہلے کے جذبات میں بہ کر یہی شروع ہو جاؤں اپنے لار دکھانا بند کرو جے اور کمرے میں چل کر میری مرمانیاں سہوا اماد نے یہ کہتے ہوئے اس کا نشجلہ ہونٹ اپنے دانتوں میں لے لیا تھا بہت ہی بھی شرم ہے آپ مانی نے خود میں سمرتے ہوئے کہا اور امادی سے اپنی باہوں میں اٹھا کر کمرے میں لے جانے لگا اور یہ بھی شرم بھی بہت عزیز ہے مجھے اماد نے مسکرا کر کہتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور دونے اس بات سے خبرتے تھے کہ کوئی بہت دور کھڑا ان کی خوشیوں کو چکتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اسے کیا لگا فوجی راکہ بن کر ہمیں بھرپرات کر دے گا اور خود آیاشی کرے گا تیری یہ خوشیاں بہت جلد ماتم میں بدل دوں گا فعدہ ہے یہ کمار شنکر کا کالنہ خواست سے مسکراتے ہوئے گا اور وہ ہمسائے ملک کا جاسوس تھا جو راگہ اور ویرہ کے ساتھ مل کر اس ملک کو برباد کرنے آیا تھا لیکن اب اس کا ایک مقصد تھا اماد سے اس کے سارے خوشیوں اور اس کی وانگاں کو چھیننا جنت کی آنگ کھولی تو اس نے اپنے آپ کو ایک الگی جگہ پر پایا یہ دیکھ کر وہ کافی حیران ہوئی کیونکہ وہ تو سالار کے کمرے میں بھی تھی اور اس نے بس ایک گلاس پانی بیا تھا پھر وہ گہری نین میں سو گئی جنت نے حیرت سے اس کے کمرے کو دیکھا جس میں وہ موجود تھی پھر اس کی نظر کمرے میں داخل ہوتے سالار پر پڑی کہاں لے آئے ہیں آپ مجھے سالار بس شان سے مسکرا کر اس کے پاس آیا باقی سب سے بہت دور جہاں صرف تم اور میں اور تیسرے کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے درمیان اس کے پاس بیٹھ کر سالار نے اس کے مانتے پر اپنے ہونٹ رکھے لیکن جنت فوراں نہیں سے دور ہوئی تھی نہیں رہنا مجھے آپ جیسے شخص کے پاس بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے آپ پر بھروسہ کر کے آپ مجھے میرے بابا کے پاس چھوڑ آئیں جنت نے روتے ہوئے کہا ہے لیکن سالار نے بس اس کے آنسو پوچے اور محبت سے اس کے مانتے پر اپنے ہونٹ رکھے یہ ناممکن ہے بی بی گرڈ اب تم یہ سمجھو کہ تمہاری رخصتی ہو چکی ہے بلکہ اب تو رخصتی کے بعد والا پروسس سٹارٹ ہو کرنا چاہے یہ ہمیں اس نے پہلے کہ جنت اس کے بات کا مطلب سمجھ دی سالار اس کے ہونٹوں پر جو کر اسے بیٹ پر لیٹا چکا تھا جنت نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر مزہمت کرنا چاہی تو سالار نے اس کے ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں لے لیے پھر جنت کے آنسو اپنے چہرے پر محسوس کرتا وہ پیچھے ہٹا کیا بات ہے جنت جس سے تم نے محبت کیا جس کا ہونا ہی تمہیں گوارہ نہیں سالار نے اس کا محسوم چہرہ نظروں کے سار میں لے کر کہا وہ جو جنت کی تمام محبت اپنے لیے چاہتا تھا اس کی بیرو کوئی کیسے برداشت کر رہا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا پہلے مجھے لگا تھا آپ اچھے ہیں اس لئے محبت کی میں نے آپ سے میں نہیں جانتی تھی کہ آپ ایسے نکلیں گے سالار جنت کی بات پر تلخی سے مسکر آیا کھٹار دیکھ کر محبت کرنا کوئی محبت ہوئی یہ تو سودے بازی ہوئی نہ جانا چوہ تم نے دل سے نہیں بلکہ اپنے دماغ سے کی محبت جب دل سے ہوتی ہے نا وہ شکل صورت اور کردار کو نہیں دیکھتی سالار نے اتنا کہہ کر اس کی گردنر میں اپنے ہوت رکھتی اور جنت کی سنہری آنکھیں بھی بسی سے بہگ نکلیں کچھ بھی ہو جائے میں ایک قاتل کو نہیں چاہ سکتی میرا دل ہی نہیں مجھے اجازت نہیں دیتا پھر ہی سا مجھے چھوڑ دیں سالار اور کچھ تو نہیں لیکن یہ چھوڑنے والی بات پر سالار نے اس کی ناسک گردن کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا مجھ سے سرہائی صرف موت کی صورت میں ممکن ہے اس کے علاوہ کبھی سوچنا بھی مت کہ چھوڑ دوں گا تمہیں اور یاد رکھنا جنت ہر کوئی جان اپنے مفاد کے لیے نہیں لیتا بلکہ لوگ اس لیے بھی لیتے ہیں اس دنیا سے کچھ شیطانوں کو کم کر سکیں سالار اس سے دھرو ہوا تو جنت بیٹھ کر خود نہیں سمٹ گئی اگر برے لوگوں کو مارنے والا برا ہوتا ہے تو ہر سپاہی ہر مجاہد برا ہے جنت بس خموشی سے سالار کی بات سن نہیں تھی جا رہا ہوں اب تب ہی تمہارے قریب آؤں گا جب میری بات کا مطلب سمجھ کر تم خود اچھے اپنے قریب بلاؤگی سالار اتنا کہہ کر کمرے سے نکل گیا اور جنت خود میں ہی سمٹ کر روتی جا رہی تھی اسے سمجھ نہیں آئے تھا اس کی باتوں کا یقین کرے جس سے وہ خود سے بھی زیادہ چاہتی ہیں یا دنیا کا جو اسے ایک مونسٹر پکارتی تھے ہیں خادم انفان کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھا جو کل سے ہی قائب تھا اسے بھی زیادہ پریشانی سے ایمان اور مہراج کی تھی کچھ پتا چلا کہاں ہیں وہ لوگ خادم صبح سے کوئی چالیس مرتبہ اپنے سیکیئوٹی ہیڈ سے یہ سوال پوچھ چکا تھا نہیں سار ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی ہمیں جیسے ہی ملے گی سب سے پہلے آپ کو ہی بتائیں گے اپنے سیکیئوٹی ہیڈ کی بات پر خادم نے ہامیس سجر اور کرسی پر بیٹھ کر انگلیاں چٹکنے لگا کہیں عرفان نہیں تو ایمان اور مہراج کو گٹنیپ کروالیت تاکہ ایمان کی دول پر خود کا بھی سو سکے یہ سوچ دیماغ میں آتے ہی خادم نے خوصے سے اپنی موٹھیاں بھی ہیچ لی اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر یہ سار دیش عرفان کی ہوئی تو وہ خود اسے زندہ نہیں چھوڑے گا سر یہ پارسل کو یہ آپ کے لئے چھوڑ گیا ہے اپنے ایک ملاسم کی آواز پر خادم خیالوں کی دنیا سے باہر آیا اس کے ہاتھ میں وہ پارسل پکڑا اس پارسل میں بس ایک پین ڈرائیب تھی خادم نے اسے لیپ ٹوپ کے ساتھ کنیکٹ کیا تو ایک ویڈیو بھی اسے ایمان اور مہراج بھی ہوش نظر آئے کیا ہو گیا خادم اپنی بیٹو اور دماغ کو ڈونڈونڈونڈ کر ہلکان ہو رہے ہیں نا فکر مت کرو دونوں میرے پاس باحفاظت ہیں لیکن کب تک رہیں گے یہ میں نہیں بتا سکتا خادم اپنی مٹھیاں بیچے اس سبزانکوں والے سکندر کو دیکھ رہا تھا جو شان سے کرسی پر بیٹھا اپنی بات کہہ رہا تھا اگر چاہتے ہو دونوں تمہیں زندہ ملے تو کل صبح اپنے چاولوں کے قدام میں آ جانا آمنے سامنے بات کریں گے سکندر نے کرسی سے اٹھ کر کیمرے کے پاس آتے ہوئے کہا اور اگر ہوشیاری کی تو تمہاری بیٹی کو تھاراں کا ہونے سے پہلے مار دوں گا اور یہ بات ہم دونوں جانتے ہیں اس کا اٹھارا کا ہونے تمہارے لئے کتنا قیمتی ہے خادم سکندر کی آنکھوں میں چھپی مسکراہت محسوس کر سکتا تھا ویڈیو ختم ہونے کے بعد خادم نے غصے سے اپنا لیپٹوپ اٹھا اور فرش پر پٹک کر توڑ دیا نہیں چھوڑوں گا تم اس سکندر مجھے پھسانے کا سوچ رہے ہونا تم دیکھنا کل کا دن تمہارا زمین پر آخری دن نہ بنا دیا تم میرا نام بھی سلطان نہیں خادم نے فحشت سے کہا اور موبائل نکال کر اپنے خاص آدمی کو جکال کی میرے چاولوں کی میل میں ریموٹ کنٹرول بم لکھا دو اور اس کا ریموٹ مجھے چاہیے جی سر اس کے آدمی نے حامی بھی بھری تو خادم نے موبائل بند کی اور شان سے مسکرا دیا یہ سوچ لیا تھا کہ کل وہ اس سکندر کا کام تمام کر دے گا صبحانس اپنے آفیس میں داخل ہوا تو سامنے اپنی کرسی پر ہانیوں کو بیٹھا دیکھ کر حیران ہوا جو شان سے اس کی ٹوپی اپنے سر پر پہنے پاؤنٹ ٹیبل پر رکھے بابل شبا رہی تھی تم یہاں کب اور کیسے آئی انس نے حیرت سے پوچھا میں ہناپی کے ساتھ آئی تھی شادی کی شاپنگ کرنے لیکن سوچا میرے ہزبین کو تو میرے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا تو کیوں نہ خود ہی اپنی موجود کی احساس دلا دوں ہانی نے مسکرا کر کہا تو انس اس کے پاس ہے اور نے دونوں کرسی کے بازو پر رکھے خانیہ کو اپنے گھیلے میں لیا میں تمہیں ایسا کیوں لگا کہ تمہارا یہ شورتم سے خافل بھی ہو سکتا ہے انس نے محبت سے اس کی ناک کھینچی تھی دو دن ہوئے ہمارے نکاح کو اور آپ نے کال تک کرنا گوارہ نہیں کیا اب مجھے یہ تو یہی لگے گیا نا کہ آپ نئی نویلی بیوی سے ہی اکتا گئے ہیں خانیہ نے اس کے کالے یونیفورم کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتے ہوئے کہا اور انس کو افسوس ہوا کیونکہ سکندر کو پڑھ کرنے کے جنون میں خط سے زیادہ ہی مصروف ہو گیا تھا اتنا کتایا ہوں تم سے ابھی بتاتا ہوں انس ہانیہ کی ہنٹوں کے قریب ہو گیا تو ہانیہ نے کبرا کر اپنی آنکھیں مون لی سر اپنے کانسٹیبل کی آواز پر انس ہانیہ سے دورو اور دروازے سے کھڑے کانسٹیبل کو دیکھا جو ان دونوں کو ہڑ بڑھا کر دیکھ رہا تھا ہانیہ تم باہر بیٹ کرو میں دس مینر سے فارق ہو کر آتا ہوں ہانیہ جو مارے شرم کے سرخ ہوتی جا رہی تھی گدے کے سروں سے سنگھ کی طرح وہاں سے غائب ہوئی ہاں بولو خادی انس نے کھڑسی پر بیٹھ کر کانسٹیبل کو بیٹھنے کا اشارہ کیا سر آپ کے کہنے پر میں نے خادم شفق پر نظر رکھی تھی انس نے ہاں میں سر ہلا دیا کیونکہ اس نے اس سے اتنے بڑے سیاستدان کی جسوسی پر لگایا تھا انس کو یہ معلوم ہوا تھا کہ جتنے لوگوں کو بھی سکندر نے مارا ہے ان کا تعلق بلا واسطہ یا بل واسطہ طور پر خادم سے ضرور تھا اس لئے ضرور خادم ہی سکندر کا اگلا نشانہ تھا سر ایک آدمی نے ان کی بیٹی کو کٹ نیپ کر کے ان کی بل میں بلایا ہے اور وہ آدمی کوئی اور نہیں سکندر ہے کانسٹیبل کی بات بات انس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اگر خادم شفق کی بیٹی کو کٹ نیپ کیا گیا ہے تو وہ پولیس کے پاس کیوں نہیں آئے انس کے سوال پر کانسٹیبل بھی سوچ میں ڈوب گیا ہو سکتا ہے سر وہ ڈر گئے ہوں سکندر سے یا اس کا معاملہ خود تیکھرنا چاہ رہے ہوں انس نے ہاں میں سر ہلایا سر میرے خیال سے میں خادم سر کو وہاں جانے سے روکنا چاہیے اور انہیں پروٹیکشن دینی چاہیے انس نے کچھ دیر اس بات پر غور کیا اور پھر انکار میں سر ہلایا نہیں ہادی ہم سکندر کی یہ چال اُلٹا اسی پر ڈال دیں گے کل ہم لوگ وہاں چھپ کریں ان کا انتظار کریں گے پر سکندر کے وہاں آنے سے پہلے اسے ریسٹ کر لیں گے کانسٹیبل نے بھی مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تو میری ٹیم کو تیار رہنے کا کہو آنس نے اٹھ کر گاڑی کی چابیاں پکڑتے ہوئے کہا آپ کہی جا رہے ہیں سر ہاں یار تمہاری بھابی کو شادی کی شاپنگ کروانی ہے تم جانتے نہیں اگر اسے آج شاپنگ پر نہ لے گیا تو اسے تو خود سکندر بن کر جان لے لے گی میری پرس کے شدارت سے کہنے پر کانسٹیبل ہر جیا آنس بھی مسکرات ہوئے ہانیا کے پاس سل آ گیا جب آئے اس کا انتصار کر رہی تھی آنس مطمئن تھا کیونکہ کچھ بھی ہو جاتا کل سکندر کو اس کے گرفت میں ہونا تھا اماد اماد کی آنکھ وانیا کے رونے کی آباس سے کھلی جو اس نے جلدی سے اٹھ کر حیرت سے بانیا کو دیکھا جو ایک آدمی کی گرفت میں پھوٹ پھوٹ کر رہی تھی جبکہ چھے سے سات آدمی اماد پر بھندو کے تانے کھڑے تھے کیسے ہو اماد بنگیش یا میں یہ کہوں نکلی راگا کال کے آباس پر اماد نے دروازے کے پاس کھڑے کال کو دیکھا جو شان سے مسکر آ رہا تھا کال اماد نے گبرا کر بانیا کو دیکھا جو کال کے آدمی کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے مت چل رہی تھی اماد نے فوراں بیٹھ سے اٹھنا چاہا آہاں ایسی کلدی مت کرنا فوجی پرنا تم ہاری پیاری سی بیوی کی لاش ہوگی سمیر پر اور سوہر تم بس دیکھتے رہ جاؤگے چاہاں ہونا وہی رہو کال کی دھمکی پر اماد واپس خموشی سے بیٹھ پر بیٹھ گیا جہاں دہ نکلی راگا تنہیں ہاتھ کار دیا تھا میرا چکہ میں نے اسے چھوہا تھا کال نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ اماد کے سامنے کیا اب اسے میں چھونے کے قابل نہیں رہا لیکن فکر نہ کر میرے یہ آدمی کس دن کام آئیں گے کال اتنا کہہ کر ہسنے رکھا اور دروازے سے ہٹ کر وانیا کے قریب آیا جو بس خوف سے کامتے ہوئے روتی جا رہی تھی جس وجود پر تجھے میرا لمس گوارا نہیں ہوا تھا نکلی راگا اور جس وجود کو میرے آدمی اٹھیڑ کر رکھ دیں گے تو بس بی بسی سے وہاں بیٹھا دیکھتا رہ جائے گا کال کے کھولے چیلنج پر وانیا کا سانس اس کے حلق میں اٹک چکا تھا فانیا کو پکڑے آدمی نے اپنا ہاتھ اس کے دوبٹے کی جانب کیا تو اماد نے بیٹھ سے اٹھنا چاہا لیکن بہت چیز بنوکو کر رکھ اماد کی جانب ہوا ہا 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 اب آئے گا نہ مزا شروع ہو جاؤ کال نے اپنے آدمی سے کہا اور وہ اس سے فانیا کا دوبٹہ اپنے ہاتھ سے پکڑا فانیا بس ایک چیخ کے ساتھ اپنے آنکھیں میچ کے ورامات بیویسی سے بیٹھ پر بیٹھا اپنی مٹھیاں میچتا رہ گیا اگرے گئے آج کے اپسیوڈ کے لیے اتنا ہی پھر ملتے ہیں ایکسٹر اپسیوڈ میں اپنا خیال لکھئے گا فی امالیلہ